ناظرین اسلام علیکم آج اٹھائیس جون اور اتوار کا دن ہے میں ہوں آپ کا میزوان شکیل ناج ناظرین اس وقت وفاقی حکومت کئی طرف سے بہرانوں کا شکار ہے اور لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات ان کے اب دسترہ سے باہر ہو گئے ہیں ان کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں اہم اتحادی اختر میگل نے حکومت کا کلیئر کٹ ساتھ چھوڑ دیا ہے وزیر ادم کا جو آج دنر ہے اس میں انہوں نے شرکت سے کلیئر کٹ موضلت کا لی ہے واضح طور پر انکار کر دیا ہے ہماری تحقیقات کے مطابق جو اتحادی ہیں ان ساروں کے ساتھ معاملات تحقیہ تھے جہاں گیترین نے اس وقت جہاں گیترین بینوں نے ممالک ہیں لنڈن گئے ہیں وہ علاج کے لیے وہ کب آئیں گے یہ پتا نہیں ہے لیکن اتحادیوں نے یہ شرط رکھئے کہ جو معاملات ان کے ساتھ جہاں گیترین نے تحقیہ تھے وہ ان کے ساتھ تحقیہ جائے ورنہ وہ نہیں آئیں گے اس وقت تو شازین بکٹی جو ہے وہ کہہ چکے کہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے لیکن اختر مگل کے جانے کے بعد حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہوگا اگر جیڈیے بھی اس حکومت سے الگ ہو گئی تو پھر حکومت کا اللہ حافظ ہوگا اس سلسلے میں وفا کی حکومت نے مقتدرہ قوتوں سے مدد کی کوشش کی لیکن وہاں سے ایسا جواب نہیں ہے جس سے وفا کی حکومت مطمئن ہو جائے وہاں سے ہاں ہوں اور آئیں بہنش آئیں کر کے ان کو ٹال دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین اتحاجیوں کے ساتھ نہ صرف ان کے مالی معاملات طے کرتے تھے انہیں مالی امداد فرام کرتے تھے بلکہ ان کے انتظامی اور دیگر جو معاملات ہیں ان پر بھی وہ پیش رفت کرانے کے حامی تھے اور وہ اس طرح کی جو معاہدے کرتے تھے اس پر عمل بھی کراتے تھے اب حکومت کے پاس کوئی جہانگیر ترین نہیں ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اتحاجیوں سے بات کر سکے بے مشکل کل ایک وفد و عصد عمر اور عمرائل اسماعیل کی سربراہی میں گیا ہے پیر پگاڑا کو منع ہے پیر پگاڑا نے اپنی باتیں ان کو سنائی ہیں جو ان کے خدشاتیں وہ بتائیں اور یہ بتایا جارہے کہ آج پیر پگاڑا تو اس میں شاید شامل نہ ہو سکے لیکن دیگر جو ہیں وہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ اس میں وزیر آدم کے ڈینر میں شریک ہوں گے ایمکیوم بھی اس وقت جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے ایمکیوم بھی اس وقت واضح نہیں ہے اگر اس طرح کا کہیں اشارہ مل گیا تو ممکن ہے کہ ایمکیوم جو ہے وہ چھوڑ دے اور وفا کی حکومت کے پاس اور مقتدر اقوت کے پاس اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ حکومت کو بچا سکے اب حکومت کو اپنے آسرے پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اہلیت پر معاملہ سنبھال اگر نہیں سنبھال سکتے تو پھر وہ اپنا مستقبل کا خود فیصلہ کرے مقتدر اقوتیں اب بہت تنگ ہو چکے ہیں یہ صورتال آئندہ چند ماہ میں حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد حکومت کا مستقبل کیا بنتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے ایک مند بے پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ خبرانس کے شکریہ